غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنجر کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا کیونکہ آپ کی ولادت دنیا کے لیے باعی سے رحمت تھی آپ کی دنیا میں تشریف آوری نے دنیا کو انوارِ معرفت سے چگمگا دیا آپ کی والدہِ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے پتنِ امدس میں آئے تو میں بڑے بڑے پیارے خواب دیکھا کرتی تھی گھر میں خیر و برکت ہو گئی جو ہمارے مخالب تھے جو ہمارے دشمن تھے وہ ہمارے دوست بن گئے وہ ہمارے سجن بن گئے غریب نواز کی والدہِ محترمہ فرماتی ہے کہ جب میرے بچے کے جسم میں خالقِ کائنات نے روحِ مبارک تالی تو میں رات کو اپنے پتن سے خداِ سلجلال کی تصویح اور دمہیر کی آوازیں سنا کرتی تھی اور میرے پیڑ سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی میں بڑی اعران ہوئی کائنات یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں تو غیب کے پردے سے آواز آتی تھی اے نور بی بی پریشان ہو رہے کی ضرورت ننگے یہ ہمارے بندے خاص محیر الدین حسن کی آواز ہے جو ہمیں تیرے شکم میں بھی یاد کر کے ہمیں رابی کر رہا ہے اب میرے عزیزوں یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن ماں کے پیٹ میں کیسے اللہ اللہ کرنے لگ گئے یہ بات اقل میں نہیں آئی ایسے اعتراض وہ لوگ کریں گے جن کا عقیدہ اہل سنت پریلوی کے خلاف ہوگا اور وہ لوگ ترہ ترہ کے مزاق اڑائیں گے تو ان کو جواب دینے سے پہلے یہ واقعہ سنائیں ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ السلام جانتے ہیں ان کو ان کا نام سب نے سنا گئے یہ وہ شخصیت ہیں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی یہ وہ ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں وہابی بھی مانتے ہیں اہلِ عدیث بھی مانتے ہیں بریلوی بھی مانتے ہیں سب کے سب شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کو مانتے ہیں کسی کو اس واقعے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تو سنیں حافظ مولوی رعیم بخش صاحب دیلوی نے حیاتِ ولی کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی قبلہ کی سوانیں عیاد لکھی ہے اس میں ان کی بلادت سے قبل کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی مولانا شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی علی والد ماجدہ کے بطن مبارک میں ہی تشریف رکھتے تھے کہ ایک دن ان کے والد بزرگبار جناب شیخ عبد الرحیم صاحب کی موجود کی میں ایک سائلہ یعنی مانگنے واہی شاہ صاحب کے گھر میں آئی اور روٹی کا سوال کیا تو شیخ عبد الرحیم صاحب نے اندر سے روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے دو تکڑے کیے ایک سائلہ کو دے دیا اور ایک گھر میں ہی رکھ لیا وہ مانگنے والی روٹی لے کر چل پڑی جب مانگنے والی حضرت کے دروازے سے باہر نکلنے لگی تو شیخ عبد الرحیم صاحب نے سائلہ کو دوبارہ بلایا اور روٹی کا باقی آدھا ازہ بھی اس سائلہ کو دے دیا جب وہ سائلہ جانے لگی تو شیخ صاحب نے پھر اس سائلہ کو آواز دی اور گھر میں جتنی روٹی پڑی تھی ساری اٹھا کر اس سائلہ کو دے دی اس کے بعد گھر والوں سے مقاتب ہو کر کہنے لگے کہ پیٹ والا بچہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا اب پچھان جتنی روٹی گھر میں موجود ہے سب اس مانگنے والی کو سب اس سائلہ کو ساری کی ساری روٹی مخبات کو مانگنے والی کو رائے خدا میں عطا کرما دی دی مسلمانوں یاد رہے یہ گوشہ صاحب ہیں جن کو دیوبندی وہاوی بھی بڑی محبت سے مانتے ہیں اور اس واقعے کو بھی تصریف کرتے ہیں میرے عزیزو یہ واقعہ حیاتِ ولی کتاب ہے اس میں موجود ہے اب نتیجہ آپ خود نکالیں کہ گویا شاہ ولی اللہ صاحب ماں کے بطن میں سے بھی دیکھ رہے تھے کہ روٹی کا ایک حصہ بچا کر گھر میں رکھ لیا گیا ہے اور پھر ماں کے پیٹ سے بھول کر باقی عصے دینے کو کہا اور پھر جب ان کے والد نے وہ عصہ دے دیا تو اسے بھی شاہ صاحب نے ماں کے پیٹ میں سے دیکھ لیا اور ساتھ بھی یہ معلوم کر لیا کہ گھر میں ابھی اور گوٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں جب ان کے کہنے پر سب سے ڈالا تب خاموش ہو گئے اب میرے عزیزو ذرا ایمان سے بتانا اگر شاہ ولی اللہ محد سے دہلوی اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے باپ کو روٹی کے مسئلے پر دبادلہ خیال کر سکتے ہیں تو میرے عزیزو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جو رہنماؤں کا رہنماؤں ہے جو ہندوستان کا راجہ ہے جو میرے آقا کی عطا ہے یعنی خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اگر وہ اپنی بالدہ ماجدہ کے بطل سے اللہ اللہ کی سنا لگائیں تو کونسی تاجب کی بات ہے ارے یہ اندھے ہیں یہ ان کی اقلوں پر 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 گئے ہیں ان کی آنکھوں پر 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 گئے ہیں ان کو نظر نہیں آتا ارے میرے اللہ کا جو بلی ہے اس کو اللہ نے یہ طاقتے رکھی ہے یہ پاواتے رکھی ہے کہ وہ اللہ کی اندھا سے کچھ بھی کر سکتا ہے تب ہی ہم کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل چاہتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل چاہتی ہے تقدیریں جو ہو سوکے یقین قیدہ تو کٹ چاہتی ہے سنجیریں